موسیقی ہوں گے یعنی تینوں پہ ہی انڈر روٹ ہے اس سائیڈ پہ بھی اس سائیڈ پہ اس کو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سال کرنے جیسے اگر میں دیکھتا ہوں کہ فار زیمپل میرے پاس ہے کوسچن نمبر فور ہے کوسچن نمبر فور میں بھی اسی فارم میں ہی ہے فور میں ہے تھری ایکس پلاس فور انڈر روٹ ایکوال ٹو پلاس ٹو ایکس مائنس فور انڈر روٹ جب میں اسے لکھوں گا تھری ایکس پلاس فور انڈر روٹ اس کو میں اگر اس سائیڈ پہ لیا ہوں مائنس ٹو ایکس مائنس فور انڈر روٹ ایکوال ٹو ہے تو اب یہ اسی فارم میں چلا گیا تو جب ہم نے اس کو سال کرنا ہے تو اس کے لیے ہم بہت سائیڈ پہ سکیئر لیں گے میں پہلے اس سائیڈ پہ بھی سکیئر لکھ لیتا ہوں دین اس سائیڈ پہ بھی سکیئر لکھ لیتا ہوں جب اسے میں دیکھوں گا تو یہ میرے پاس اے مائنس بی کا ہول سکیئر بن گیا ہے اے مائنس بی کا ہول سکیئر کس کے ایکوال ہوتا ہے اے سکیئر پلاس بی سکیئر مائنس ٹو اے بی یعنی اگر میں اس میں دیکھوں گا تو یہ میرے پاس بنے گا اے سکیئر یعنی مائنس ٹو اے بی مائنس ٹو اے بی مائنس ٹو ٹو اے بی مائنس ٹو ٹو اے بی مائنس ٹو اے بی مائنس ٹو پلاس بی سکیر پلاس میں لکھیں گے اس سے جب پلاس میں لکھیں گے تو یہ سائن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا 3x پلاس 4 پلاس 2x مائنس 4 مائنس 2 3x پلاس 4 2x مائنس 4 equal to 2 کا سکیر لیں گے 4 کے equal آجے گا جب ہم ابھی اسے سمپلیفائی کریں گے تو یہ 3x ہے یہ پلاس 2x ہے 3x پلاس 2x 5x آجے گا یہ پلاس 4 ہے یہ ہمارے پاس مائنس 4 ہے تو پلاس 4 مائنس 4 سے کینسل ہی ہو گیا ہے اور نیکس اگر میں دیکھوں گا 3x پلاس 2x ہے اور یہ ہے مائنس 2 اور باقی میں ایزیٹیز لکھ دیتا ہوں 3x پلاس 4 اور 2x مائنس 4 ایکول to 4 اب جو کونسٹنٹ ہے اس کو میں بے شاک اسی سائٹ پر رہنے دیتا ہوں مائنس 2 3x پلاس 4 2x مائنس 4 اس کو میں اس سائٹ پر لے جاتا ہوں 4 مائنس 5x اب یہ مائنس 2 ہے اس کو میں اگر اندر ملٹیپلائی کر دوں تو یہ میرے پاس کیا بنے گا 3x کو 2x سے ملٹیپلائی کر رہتا ہوں 6x کے 3x کو 4 سے ملٹیپلائی کروں مائنس 12x 4 کو 2x سے ملٹیپلائی کروں پلاس 8x 4 کو مائنس 4 سے ملٹیپلائی کروں مائنس 16 4 سے ملٹیپلائی کر رہتا ہوں اس سے مائنس 2 6x کے مائنس 12 پلاس 8 اس مائنس 4x مائنس 16 مائنس 16 مائنس 5x پھر میں اس کا دوبارہ انڈر روٹ کی فارم میں آگیا ہے تو میں دوبارہ اس کا انڈر روٹ ختم کرنا چاہا رہا ہوں تو انڈر روٹ کیسے ختم ہوتا ہے جب ہم سکیئر لے لیں اس سائیڈ پہ بھی سکیئر لیتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی جب اس سائیڈ پہ بھی میں اس کا سکیئر روٹ لے لوں گا اس سائیڈ پہ بھی میں سکیئر لے لوں گا جب اس سائیڈ پہ سکیئر لوں گا تو یہ 4 بنجے گا 6x سکیئر مائنس 4x مائنس 16 اس سائیڈ پہ سکیئر لوں گا تو پہلے بنے گا a سکیئر 4 سکیئر پلاس 5x سکیئر مائنس 2ab 4 2 4 into 5x اس اگر میں سمپلی فائی کروں 6 کو میں 4 سے ملٹیپلائی کر رہا ہوں 24x کے 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کروں گا 16x 4 کو 16 سے ملٹیپلائی کروں گا minus 64 equal to 16 plus 25x کے 4 to 8 5 40 minus 40x پہلے x کے والی ٹرم ہم ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں 24x کے والی ٹرم minus 25x کے پھر ہم x والی ٹرم ایک ساتھ لکھ لیتے ہیں minus 16x اور plus 40x then ہم constant والی لکھ لیتے ہیں minus 64 اور minus 16 سب میں ٹرم ایک سائٹ پہ لے آئے ہوں 24x کے والی ٹرم minus 25x کے والی ٹرم minus 16x and plus 40x and minus 64 and minus 16 تو جب ہم اسے simplify کریں گے سب سے پہلے x کے والی x کے والی 24x کے والی minus 25x کے والی اس میں سے minus کریں گے تو یہ آرہ ہے minus x کے والی then 16 میں سے اگر میں 40 minus کروں تو 40 میں سے 24 plus 24x آجے گا next 64 میں سے اگر ہم 16 add کریں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 80 اب اسے سوال کریں گے تو x کا فارمولا ہے minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a یعنی minus b یعنی 24 plus minus b ka ka square minus 4 a is 1 and c is 80 divided by 2 a is 1 x ki value آجے گی 24 plus minus 24 ka square لے لیں گے 24 ka square ہو گا 24 multiply 24 5 76 86 into 4 320 divided by 2 we are at 24 plus minus 576 minus 320 256 under root 16 آجے گا divided by 2 تو ایک دفعہ ہم 24 میں سے plus 16 کریں گے تو یہ آجے گا 40 over 2 ایک دفعہ 24 میں سے 16 minus کریں گے تو 24 میں سے 16 minus کریں تو یہ ہمارے پاس آرہے 8 over 2 یہاں سے x کی 2 value آرہی ہیں 40 over 2 20 8 over 2 4 تو یہ x کی 2 set آگئے ہے ایک value اس